نمشکار میں آشتو شکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انخبر.com تو آپ کو ہم آج ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں اس بھارتی مہیلہ کی کہانی جو اس آئیلینڈ پر گئی اور ان جو ٹرائب ہے وہ سینٹیلیز آئیلینڈ ان سے دوستانہ وہوار اور سمبند منایا تھا جی ہاں آپ جانے نورت سینٹیلیز آئیلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں وہ وشو کی ایسی آخری آپ کو جنجاتی میں آتی ہے جو انسان جو باہری دنیا ہے ان سے ابھی تک کوئی سمبند نہیں منایا اور جو سینٹیلیز آئیلینڈ ہے اس پر جو مان جانا جا رہا ہے یہ ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ سالوں سے وہ وہاں رہ رہے ہیں اور یہ ٹرائب کسی بھی باہری ویکتی ہو اور کسی کا بھی اپنے آئیلینڈ پر قدم رکھنے نہیں دیتی ہے جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں لوٹتا ہے اور جو جان ایلینڈ چوئی تھا انہوں کی یہ کوشش تھی انہوں نے مشینری سے ٹریننگ لی تھی کیسے ٹرائبز میں کرسینٹی کو بڑھایا جائے وہ اناپچارک انادھیکارک طریقے سے اس آئیلینڈ پہنچتے ہیں کی کیسے وہ پہلے دن تیرہ پیپر کا اپنا جنرل فیشرمن کو دیتے ہیں اور اگلے دن جب فیشرمن پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں سینڈ میں ایک باڈی گڑی بھی ہے جو وہ مانتے ہیں کہ وہ آپ کو آئیلینڈ چوئی باڈی ہے تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو اس مہیلہ کی کہانی جس نے 1991 میں وہ گئی تھی اس آئیلینڈ پہ اور جو سینٹیلیز لوگوں ہیں ان سے انہوں نے بڑا ہی دوستانہ بیوار کیا تھا جی ہاں ان کا نام ہے مدھومالا چٹوپاد دہائی وہ اس وقت ایک ریسرچ آسوسیٹ تھی اور 1991 میں ٹیم گئی تھی بھارت مانا ویجیان سریکشن کی اس ٹیم کا وہ حصہ تھی اور یہ بتا دے جیسے ہی پہلی کوئی پہلی ٹیم جاتی تھی تو وہ ڈائریکٹ سینٹیلیز لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن پہلی بار کسی مہیلہ کو دیکھ کر وہ حملہ نہیں کر رہے تھے اور اس مہیلہ کو دیکھ کر وہ آگرشت ہوئے اور وہ ان سے دوستانہ بیوار بنا رہے تھے اور ان سے قریب آرہ دیتے ہیں کیسے اس سمبن گئی ایک ہو ایک بہر شہر گئی ہوں رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ ایک اپ کو مدمالا شاشت کے salut drei بلدی ہنے رہے ہیں کیسے ان کے ساتھ ہے اور یہ تصویریں بتا رہی ہے یہ پروف ہے کہ ایک ایسے وہ وہاں رہی تھی اور ان سے ملی تھی اور بتا دیں آپ کو اس کے بعد باعتاہ چھے سالوں تھا انڈامان میں عدا میں جتنی بھی ہن اور اس کے بعد ان کی unst Candice کیا تھا اور اس کے بعد ان کی کافی کتابیں هنے اللہ کے B Probleme ہیں تو انہieten van Jamez آپ کو بتا دیں اس کے بعد مدنبالہ چھ سالوں تک انمان نکوبار میں رہی وہاں پر جتنے بھی ٹرائیٹس تھے ان پر ریسرچ کے آپ کو بتا دیں جاروہ ٹرائیٹس وہ بھی کافی فیمس ٹرائیٹس ہے اور ان سے پہلی مہیلہ تھی جنہوں نے دوستانہ سنبند کیا تھا وہ بھی مدنبالہ تھی اور مدنبالہ کا بار بتا دیں مدنبالہ اس چیزوں کا غرور نہیں رکھتی ہے کافی انہوں نے جورنلز لکھے ہیں کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں اور ان کے جنرلز کا ودیش کی کئی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو اور آج آپ کو بتا دیں مدنبالہ ایک دلی کے مندرالے میں آپ کو ایک میڈ لیول کی کرنچاری ہے جہاں پر وہ جو نیمت فائلے آتی ہیں انہیں سماغتی ہیں ان کا دیکھ ریکھ کرتی ہیں یہ تھی ہماری وہ لاسٹ ہیرو جو سینٹیلیس اور ٹرائبل لوگوں پر جنہیں بہت شاندار کام کیا جسے وشف کے بڑے بڑے سائنٹیس ان وہاں تک نہیں پہنچ پائیں تو ہم لگتار اس طرح ہی خبروں میں نظر بنائے رکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل ان خبر کو سبسکر کریں